آج ہم آوربٹ کی اناٹمی پڑھیں گے سب سے پہلے تو آوربٹ جو ہے ہماری ایک پائرمیڈل کیوٹی ہے ٹھیک ہے پائرمیڈل کیوٹی ہے اور اس کی بیس جو ہوگی نا وہ انٹیر ہوگی مطلب اگر پائرمیڈ ہے تو اس کی بیس انٹیر ہے اور اس کی اپکس پوسٹیر ہوگی مطلب پیچھے کی سائٹ اور اب ہم اگر دیکھیں تو اس کے بونز اب پارٹس آف تری بونز جو ہے نا وہ اس کا آوربٹل مارجن مناتی ہے تین بونز اس کا مارجن کون سا بنا رہی ہے یہ فرنٹل بنا رہی ہے یہ ہماری زائگومیٹک اور یہ میکزیلا مارجن کا مطلب یہ یہ جو اس کی آؤٹر لائن ہے مارجن جو مارجن بنا رہی ہے نا وہ فرنٹل زائگومیٹک اور میکزیلا پھر اس کی بیس اور جو سائٹ سے وہ پھر دوسری بون بھی آ رہی ہے اگر ڈیٹیل میں اب دیکھیں تو سب سے پہلے سپیرر مارجن وہ ہمارا فرنٹل بون بنا رہی ہے اس کے بعد ہے ہمارا لیٹرل مارجن تو لیٹرل مارجن جو ہے بنا رہی ہے پروسس آف دی فرنٹل اینڈ زائگومیٹک بون ٹھیک ہے اب انفیریر کی طرف دیکھیں تو انفیریر میں ہماری زائگومیٹک بون بھی ہے اور اس کے بعد میکزیلا بھی ہے اور میڈل مارجن میں پروسس آف دی میکزیلا اینڈ دی فرنٹل بون ٹھیک ہے یعنی میکزیلا کا جو ہے وہ فرنٹل پروسس اور فرنٹل بون کا میکزیلا اب یہ orbital margins جو ہے یہ پیچھے جا کے walls بنائیں گے چار orbital walls بھی بنیں گی سب سے پہلے روف اگر دیکھیں تو اس کو ہم superior wall کہتے ہیں اب superior wall کون بنا رہا ہے it is formed by the orbital plate of the frontal bone and lesser wing of the sphenoid تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے کہ یہ lesser wing of the sphenoid ہے اور frontal bone جو ہے یہ اس کی روف بنا رہی ہے اور اب جو یہ روف بنی ہے یہ اس کو separate کرے گی from the anterior cranial fossa یعنی پیچھے تو زیادہ سے بات ہے anterior cranial fossa ہوگا نا تو اس کو یہ بان سپریٹ کر رہی ہے orbital cavity کو orbit کو anterior cranial fossa سے اور cerebral hemisphere سے second جو اب wall ہے وہ ہے lateral wall lateral wall بن رہی ہے ایک ان دو جیزوں سے ایک تو greater wing of the sphenoid سے اور zygomatic bone سے next ہے floor جس کو اب ہم inferior wall کہتے ہیں یہ third wall ہے یہ کیسے بنے گی یہ ہماری بنے گی orbital plate of the maxilla سے اب orbital plate of the maxilla ہے نا وہ اسے ہمیں اس کو مطلب orbit کو separate کر رہی ہے maxillary sinus جو ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں maxillary sinus یہاں پہ ان سے یہ orbital plate of maxilla اس کو separate کر رہی ہے اور یہ بنا رہی ہے اس کی inferior wall اس کے علاوہ inferior wall جو smaller degree of the zygomatic bone سے بھی بنتی ہے اور تھوڑی سی palatin bone سے بھی بنتی ہے یہ palatin بھی inferior wall میں تھوڑا سا contribution دیتی ہے یہ جو inferior wall ہے اسے ہم floor بھی بولتے ہیں اور جو superior wall تھا اسے ہم roof بھی بولتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ جو inferior wall ہے اس میں major bone ہے وہ ہے maxilla maxilla کا کونسا part orbital part کیوں کیونکہ maxilla کا یہ part orbit بنا رہا ہے تو اس وجہ سے ہم میں سے orbital part کیے رہے ہیں اور یہ کہ اور دوسری کونسی چھوٹی bond سے بالٹائن اور زائیگومیٹک اور زائیگومیٹک جو اگلے